بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو چینل رابیاز بیسٹ ریسپیز فرنڈز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بھی ریسپی شیئر نہیں کروں گی ہاں یہ بات ضرور ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت زوردست ٹپ شیئر کروں گی جو کہ ہر کسی کا درد سر ہوتا ہے لسن چھیلنا بہت ہی مشکل کام ہے اور میں آج آپ لوگوں کو لسن کو بہت ہی آسانی سے چھیلنے کا طریقہ بتاؤں گی اور آپ پلیز کی اپنا کریں انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی دکت نہیں آئے گی آپ جب بھی لسن چھیلنے بیٹھیں گے مجھے دعائیں دیں گے کیونکہ بہت ہی آسانی سے ہم لسن چھیلنے کو آپ کو بتائیں گے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے ایک پاو لسن لے لیا ہے آپ کے پاس اگر بڑے جوے کی لسن ہو یعنی بڑی کلیوں والے لسن ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے یہ تھوڑے سے چھوٹے ہیں یعنی کہ یہ دیسی لسن ہے اور اب ہم اس کو توڑ کر اس طریقے سے سارے لسن کو الگ کر لیں گے آپ چاہیں تو اس طریقے سے توڑ کر ہاتھوں کی مدد سے الگ کر لیں یا پھر دوسرا طریقہ ہے کہ آپ اسے نیچے رکھ کر ہاتھوں سے پریس کریں اس پر ہاتھوں سے پریسر ڈالیں تو بھی یہ پھوڑ جاتے ہیں ٹوڑ جاتے ہیں اچھے سے تو یہاں پر ہم اس طریقے سے سارے لسن کو توڑ لیں گے سارے لسن کی جوے کو الگ کر لیں گے آپ یقین مانے گا اس بہت ہی زوردست طریقہ ہے یہ انشاءاللہ آپ لوگ اسی طریقے سے لسن چھلیں گے مجھے امید ہے اگر آپ کو زیادہ لسن چھلنا ہے یا شادی وغیرہ ہے تو بہت ہی آسانی سے یہ لسن چھل جائیں گے تو یہاں پر اس طریقے سے ہم نے سارے لسن کو توڑ کر الگ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے لسن کی ساری کلیوں کو الگ کر لیا ہے توڑ کر کے اور اب ہم لیں گے تین ٹیبل اسپون یعنی تین کھانے کے چمچ جو عام طور پر سبی کے گھروں میں چمچ استعمال ہوتا ہے اس چمچ سے ہم لیں گے گیہوں کا آٹا تین چمچ اور تین چمچ ہم لیں گے نمک گیہوں کا آٹا اور نمک دونوں کی کونٹیٹی ہمیں برابر رکھنی ہے اگر آپ کے پاس زیادہ لسن ہے تو آپ اس سے دوگنی کونٹیٹی استعمال کر سکتے ہیں لسن ہمارا ایک پاو ہے تو یہاں پر ہم نے تین کھانے والے چمچ نمک اور تین کھانے والے چمچ ہم گیہوں کا آٹا بھی لیں گے اسی میزرمنٹ سے آپ یہ ترقیب کریں گے تو بہت ہی اچھے سے ہمارا لسن چھل کر ساف ہو جائے گا تو یہاں پر ہم نے نمک اور آٹا لے لیا ہے اور اب ہمیں ایک بوری کا تھائلہ لیں گے آپ کے پاس کپڑے کا تھائلہ ہو وہ بھی لے سکتے ہیں اس میں ہم لسن کو آئٹ کر دیں گے اور اس میں ہم آٹا اور نمک کو بھی آئٹ کر دیں گے اور اس کے اوپر والے حصے کو ہم ہلکا سا موڑ دیں گے اس کے بعد ہم بیلن لیں گے اور لسن کے اوپر یعنی کہ تھائلے کے اوپر سے ہم اسے بیلن سے اس کو پریس کریں گے ہلکے ہاتھوں سے اسے ہمیں ہلکے ہاتھوں سے پریس کرنا ہے اور یہ پروسس ہم ایک منٹ کریں گے تو یہاں پر یہ بہت اچھے سے پریس ہو چکا ہے آدھا کام تو اس طریقے سے ہو جاتا ہے اگلا پروسس ہم شروع کرتے ہیں اس کو ہم اوپر والے حصے کو اچھے سے موڑ لیں گے اس کے بعد ہم اس طریقے سے اسے پٹکیں گے جس طریقے سے دھو بھی کپڑے کو پٹکتا ہے گائز بہت مزہ بھی آ رہا ہے اور بہ آسانی ہمارا لسن چھل کر ریڈی ہو جائے گا آپ یقین مانے گائز آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے تو اس طریقے سے ہمیں پٹکنا ہے آسانی مرحبا لسن ہم پٹکیں گے اس کے بعد پھر ہم اسے چیک کریں گے اس کو بہت زیادہ تیز بھی نہیں پٹکنا ہوں نہ بہت زیادہ سلو میڈیم میں ہم اسے پٹکیں گے اور عام طور پر ہم لوگوں کو جب زیادہ لسن کا استعمال کرنا ہوتا ہے تو زیادہ تر ہم اسی طریقے سے لسن کو چھیلتے ہیں اور ادرک لسن کا پیسٹ جب بھی ہمیں ریڈی کرنا ہوتا ہے تو زیادہ کرنا ہوتا ہے کیونکہ ہمیں فریز کرنا ہوتا ہے یا شادی وغیرہ میں ہمیں لسن زیادہ چھیلنے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہی پروسیز اپنا ہے بہت ہی آسانی سے آپ کے لسن سبھی چھیل جائیں گے تو یہاں پر اب ہم چیک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست بہت ہی جلدی ہمارا لسن چھیل کر ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس کے چھلکوں کو الگ کر لوں گی ایک باول میں سے ٹرانسفر کروں گی اس کے بعد میں اس کو ہلکا سا فٹکوں گی اس کا چھلکہ سارا ہمیں صاف کر لینا ہے باول میں رکھ کر اس کو اس طریقے سے ہم تھوڑا سا ہلائیں گے اور اس کے بعد اس کے ہم چھلکے کو صاف کر لیں گے اور جب چھلکے ہمارے صاف ہو جائیں اس کے بعد ہم لسن کو اچھے سے دھو کر کے صاف کر لیں گے اور ایک کارٹن کے کپڑے پر ہم اس کو رکھ کر اس کا جتنا بھی اندر موسچر ہے پانی ہے وغیرہ ہوگا اس کو ہم پانی کو سخا لیں گے اس کے بعد ہم اس کو ایک الگ سے برتن میں رکھ لیں گے اس کو تھوڑا سا ہوا لگنے دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے لسن کو دھو کر کے صاف کر لیا ہے اور سخا بھی لیا اسے کارٹن کے کپڑے سے تو فرنڈز ویڈیو ہماری یہ آپ کو کیسی لگی آپ ضرور بتائیں پسند آئی ہو تو پلیز لائک کر دیں شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں بیل آئیکن پر بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشنز آپ تک پہلے پہنچیں کومنٹس بھی بہت ہی اچھے اچھے کرتے رہیے گا ملتے ہیں پھر نئے ویڈیو میں اللہ حافظ